ہیلو دوستو موویز کافیس میں آپ کا سواغت ہے دوستو کیسا ہوگا اگر آپ کو پتا چلے یہ ایک بنگلے میں ایک ہزار بھوت آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور اگر آپ اس گھر کے اندر گئے تو وہ آپ کو ابھی بہار نہیں آنے دیں گے کیونکہ ان میں سے ایک بھوت کو آپ کی آتما چاہیے تو آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں تو ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں موویز شروع ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں ایک بین نام کے آدمی کو جس نے ایسا کیمرہ ایجاد کیا تھا جس سے ہم ایسے چیزوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو نورمال آگوں سے نہیں دیکھ سکتی جیسے کی بھوت پریت سین چینج ہوتا ہے اور بین ایک پارٹی میں چاہتا ہے جہاں پر اس کی ملاقات ایک گھوست ٹور گائیڈ سے ہوتی ہے جو لوگوں کو ایسی جگہ کا ٹور کر آتی ہے جہاں پر کی گھوست پریت آتما موجود ہوں یہاں بین اور وہ ٹور گائیڈ دونوں ہی ایک دوسرے کو پسند کر لیتے ہیں اور دونوں کی بھوجت شادی بھی ہو جاتی ہے اب ہمیں پتہ جلتا ہے کہ وہ ٹور گائیڈ ایک میڈیم بھی تھی یعنی کہ جو بھوت پریت سے بات کر سکتی تھی اور کچھ وقت بیٹتا ہے پھر کچھ ٹام کے بعد اس کی موت ہو جاتی ہے اس کے بعد بین کافی اداس ہو جاتا ہے وہ ہر وقت گمشدہ سا رہتا ہے جس کے بعد وہ خود بھی گھوست ٹور گائیڈ بن جاتا ہے یعنی کہ اس نے اپنا کام چھوڑ دیا تھا اور جو اس کی بیوی کرتی تھی وہ اس نے کام کرنا شروع کر دیا حالانکہ وہ بھوتوں پر یقین نہیں کرتا تھا اب شین سپت ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں ایک عورت جس کا نام ہے گیبی اور وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ایک بہت ہی پرانے مینشن میں رہنے آئی تھی اور یہ مینشن ہونٹڈ تھا اس لیے اس کے بیٹے کو یہاں پر بہت عجیب عجیب سے بھوت پرے دکھائی دیتے ہیں جو اسے خوب ڈراتی ہیں جس کی وجہ دونوں ماں بیٹے مینشن سے بھاگ جاتے ہیں اب جب یہ دونوں اپنی گاڑی میں آگر بیٹھے تو ایک بھوت ان کی گاڑی میں آ کر بھی بیٹھ گیا جو اب ان کے ساتھ جانے لگتا ہے اب مینشن میں سے آواز آتی ہے کہ تمہیں یہاں پر واپس آنا ہی ہوگا اور تم لوگ جلدی ہی یہاں پر لوٹ آوگے اب سین چینج ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں بین اپنے گھر پہ سو رہا تھا اور اس سے ملے گنے چرس کے فادر آتے ہیں اور وہ گھر کا تالہ توڑ گا گھر کے اندر گز جاتے ہیں اور بین انہیں دھمکا کر یہاں سے چلے جانے کو کہتا ہے لیکن پھر فادر ان سے مدد مانگتے ہیں ایک ماں اور بیٹا ہونٹڈ مینشن میں پھس گئے ہیں وہاں ان کے گھر پر اور تمہارے پاس تو ایسا کیمرہ بھی ہے جس سے تم بھوت آتماو وہ دیکھ سکتے ہو اس کے جبوں میں بین ان سے صاف منع کر دیتا ہے کہ میں نہیں جا رہا کیونکہ بھوت آتماو پر میرا ویسے بھی یقین نہیں ہے اور پھر فادر اس سے کہتا ہے کہ تمہارے وہاں جانے پر ان کی فیملی تمہیں بہت سارے پیسے دے گی اب پیسو کے بارے میں سن کر بین راضی ہو جاتا ہے کیونکہ اسے پیسو دی بہت ضرورت تھی اور فادر کے جانے کے بعد بین اپنا کیمرے کو تیار کرنے لگتا ہے اب بین اس مینشن میں جاتا ہے وہاں جا کر اس کی ملاقات ان ماں بیٹوں سے ہوتی ہے اور وہ دونوں وہاں پر اس لیے تھے کیونکہ اس دن تو وہ دونوں بھاگ گئے تھے لیکن کیونکہ اس بھوت میں پہلے ہی کہہ دیا تھا کیونکہ تم یہاں پر لوٹ کر ضرور آوگے اسی کی وجہ سے یہ دونوں ماں بیٹے یہاں پر واپس آگئے اب گھر کے اندر گھسنے سے پہلے ہی گی بین کو بہاری روک دیتی ہے کہ اگر تم جانا چاہتے ہو تو ابھی بھی جا سکتے ہو کیونکہ اگر تم ایک بار منشن کے اندر آگا ہے تو پھر یہاں سے کبھی بھی نہیں جا پاؤ گے اور بین کو اس کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایسا یہ کیوں کہہ رہی ہے اور اسے یہ سب عجیب بھی لگتا ہے لیکن وہ وہاں پر پیسے کے لیے آیا تھا تو وہ اندر آ ہی جاتا ہے اب گی بھی اسے آپ نے اور اس محل کے بارے میں بتاتی ہے اس منشن میں کافی الگ الگ طرح کے بھوت ہیں جو عجیب عجیب چیزیں کر کے ہمیں ڈراتے ہیں اور ہم یہاں گھر کے بیج ایک چھوٹے سے ٹینٹ میں رہ رہے ہیں چونکہ یہ جگہ ہمارے لیے محفوظ ہے اور بین کو گی بھی کی یہ باتیں سب جھوٹے لگتی ہیں اور بین اپنا کیمرہ بھی چارج کرنا بھول گیا تھا اس لئے جھوٹے موٹی تصویریں بنانے کے لیے وہ بس ایکٹنگ کرتا ہے اور اب ہم ایک بھوت کو بین کے پاس کھڑا ہوا دیکھتے ہیں جو بلکل بھی حرکت نہیں کر رہا تھا اس لئے بین کو یہی لگتا ہے کہ یہاں پر کوئی بھوت وغیرہ ہے ہی نہیں اور پھر اس نے یہ بات گی بھی سے بھی کہی کہ یہاں پر کوئی بھوت پرید نہیں ہے تم لوگ بلا وجہ ہی ڈر رہے ہو اس کے بعد وہ اپنی گاڑیوں میں بیٹھا اور اپنے گھر کے لیے نکل گیا بین جب اپنے گھر بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا تو اسے بھوت دکھنے شروع ہو جاتے ہیں اور بین ان بھوتوں سے ڈرتا تو نہیں ہے لیکن اپنا کیمرہ اٹھا گا ان سب کی ریکارڈنگ کرنے لگتا ہے اور کیمرہ میں اس بھوت کی ایک پرچھائی بن جاتی ہے جو کہ یہ بوڑے آدمی کا بھوت تھا اور وہ ایک تلبار باز ہوا کرتا تھا اور اسی آدمی تصویر بین نے مینشن کے اندر بھی دیکھی تھی اس کا مطلب یہ بھوت اسی مینشن کا تھا اب اس کے بعد وہ بھوت بین کو دن را ستانے لگا ایک دن اچانک رات میں جب بین کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ جیسے اس کا گھر سمندر کے ایک دم بیچ و بیچ میں ہے اور پھر ایک دم سے اس کے کمرے میں پانی بھرنا شروع ہو گیا اور وہ بھوت بین سے بس ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ واپس اس مینشن میں چلے جاؤ اب بین اس بھوت کی بات مال لیتا ہے اب بین جب واپس اس مینشن میں جاتا ہے تو گے بھی اور اس کا بیٹا وہاں پر پہلے سے اس کا انتظار کر رہے تھے کیونکہ وہ لوگ یہ بات جانتے تھے کہ بین واپس آ ہی جائے گا کیونکہ اب وہ بھی ان لوگوں کی طرح مینشن کا ہی ہو گیا ہے اور مینشن کے بھوت اسے کہیں جانے نہیں دیں گے اب یہاں پر یہ بات کلیر ہو جاتی ہے کہ گے بھی اس کا بیٹا اور باگی یہ لوگ یہاں پر کیسے پھنچ جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ فادر بھی یہی پھنچ گیا تھا جس نے بین کو یہاں پر بھیجا تھا اب بین اس فادر پر چلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے مجھے اس مینشن کی سچائی کیوں نہیں بتائی اور بین اسے بھوت کی تصویر بھی دکھاتا ہے جس پر بین واپس جواب دیتا ہے کہ یہ آئیڈیا ٹھیک نہیں ہے ہم یہاں پر رہنے کے لیے مجبور کیوں ہیں اور ہمیں یہاں سے بھاگنے کا طریقہ ڈھونڈنا چاہیے اب سی چینج ہوتا ہے شام کا وقت ہے ایک بہت بین کو ڈرانے کی کوشش کرتا ہے اور بین کافی ڈر جاتا ہے جسے باقی کی نوک سمالتے ہیں اب اگرے دن سارے لوگ ساتھ میں بیٹھتے ہیں اور یہ ڈیسائٹ کرتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے کسی بھی حالت میں نکلنا ہے اور اس کے لیے ہمیں کچھ اور لوگوں کی ضرورت ہوگی اور یہ سب روکنا ہے ایک ایسا انسان جو اس منشن کی اسٹری کے بارے میں جانتا ہو اور دوسرا انسان ہمیں میڈیم چاہیے تاکہ وہ بھوتوں سے بات کر سکے اور یہ جان سکے کہ آکر یہاں کے بھوت چاہتے کیا ہیں اب رات کے وقت بین پورے منشن میں الگ الگ جگہ پر کیمرے لگا دیتا ہے اور کیمرے میں وہ سارے بھوت اندر اندر بھاگتے ہو دیکھتے ہیں یہ دیکھ کر گیوی کا بیٹا کہتا ہے کہ شاید یہ بھوت بھی کسی سے ڈر کر بھاگ رہے ہیں اب بین کو یہ بات سوانج میں آ جاتی ہے کہ یہ بھوت نہ تو ہمیں درانے یا پھر نقصان پہنچانا چاہتے ہیں بلکہ ہمیں اس منشن میں ہی رکھنا چاہتے ہیں اب سین چنج ہوتا ہے اور فادر اور بین ایک بڑے آدمی سے ملنے کے لیے جاتے ہیں جو کی منشن کی ہسٹری کے بارے میں جانتا تھا اور وہ یہ بات بتاتا ہے کہ کافی سال پہلے یہ مل بنایا گیا تھا اور مالک کے وائف کی ایک خطرناک بیماری یہ وجہ سے موت ہو گئی تھی جس کے بعد سے ہی یہ سارے ہاتھ سے ہونے شروع ہو گئے اب بول آدمی اس منشن کا نقصانو دکھاتا ہے جسے بین اور وہ فادر چھین کر بھاگ جاتے ہیں اب نقصان ہاتھ آنے کے وجہ سے ان دونوں کے ہاتھ کو جان کر ہی لگ گئی تھی اور ایک اتفاق یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک میڈیم یہاں منشن میں آگر پھس جاتا ہے اور اب انہیں پتہ چلا کی جب منشن کے مالک کی وائف کی ڈیتھ ہوئی تھی تو یہاں پر بہت سارے میڈیمز اور عام لوگ آئے ہوئے تھے جن کی بہت دردناک موت ہو گئی تھی اس منشن میں آ کر لوگ عجیب ہی ہو جاتے تھے جیسے کی دو بھائیوں نے آپس میں ہی گولی مار دی تو دوسرے طرف ایک وائف نے اپنے ہزبینٹو گولی سے مار دیا اور انہیں یہاں پر ایک خط بھی ملتا ہے جو منشن کے مالک نے ایک بہت اچھے میڈیم کو لکھا تھا جو ایک جادوگرنیوی تھی اس نے لکھا تھا کہ آپ اوپر والے کمرے میں آئیں اب جب یہ لوگ اس کمرے کو ڈھونڈتو ہوئے اوپر آیا تو انہیں وہ کمرہ مل جاتا ہے جو اصل میں یہ خوفیہ کمرہ تھا یہ سارے لوگ اس کمرے کے اندر جاتے ہیں اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں کیونکہ ریچول کر کے میڈیم منشن کے مالکی آتما سے بات کرنا چاہتی تھی اور اس کی آتما بھی آ جاتی ہے اور وہ پیپر پہ لکھتی ہے کہ تمہیں اس جادوگرنی سے بات کرنی چاہیے جو میڈیم ہیں وہی تمہاری مدد کر سکتی ہے اب اس سے پہلے کی میڈیم جادوگرنی سے بات کرنے کی کوشش کرتے یہاں پر ایک بہت طاقتور بری آتما کا ان سب پر حملہ کر دیتی ہے اور ان کے اس ریچول کو بھی توڑ دیتی ہے اور میڈیم وہ اٹھا کر وہ باہر پھینک دیتی ہے تب ہی وہاں پر ایک بڑا آدمی آ گیا اور اب اس کو بھی بھوتوں کا سامنے کرنا پڑتا ہے ایک بھوت اسے صوفے پر اٹھا کر دے کر مارتا ہے اور اب سارے لوگ خود کو سامال کر نیچے آ جاتے ہیں اب سی شپ ہوتا ہے اور بینٹ میڈیم سے کہتا ہے کہ اسے اس کی وائف کی یاد آ رہی ہے اور میری بات میری وائف کی آتما سے کروا دو اس کے بعد وہ رونے لگتا ہے اس پر میڈیم اس سے سوری کہتی ہے کہ میں تمہاری بات اس سے نہیں کروا سکتی کیونکہ وہ یہاں پر یا پھر آس پاس ہے ہی نہیں اب وہ یہ ڈرائنگ کے مدد سے بینٹ کو سمجھاتی ہے کہ ہماری دنیا اور بھوتوں کے دنیا کے بیچے ایک راستہ ہے جو آدمائیں بوری ہوں یا پھر جو پھر چکی ہیں وہ ہمیں دیکھے بھی جاتی ہیں اور ہم ان سے بات بھی کر سکتے ہیں لیکن جو اچھی آدمائیں ہوتی ہیں وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتی ہیں جسے ہم بات نہیں کر سکتے اور تمہاری وائف بھی وہی جا چکی ہے اور جو لوگ ستون میں جا چکے ہوتے ہیں وہ بس ہمیں محسوس ہوتے ہیں اب یہ سارے لوگ سو جاتے ہیں اور رات کو بینٹ کی آنکھ کھلتی ہے اور اسے اس کے سامنے ایک بھوت کی پرچھائی دکھائی دیتی ہے اور وہیں پھر اسے اپنی وائف کی پرچھائی بھی دکھتی ہے اور اس سے بات کرنے کے لیے بینٹ اس کے پیچھے جاتا ہے جہاں پر بہت ساری بری آتمایں آ کر اسے ڈھرا دیتی ہیں یا تک کہ اس کی وائف کی آتما بھی کیونکہ وہ بھی وہ اصلی آتما نہیں تھی بس اس کا روپ لیا ہوا تھا اب ایک بچہ آ کر اسے اٹھا دیتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ سب ایک سپنا تھا اب یہ سارے لوگ جادوگردی سے بات تو نہیں کر پا رہتے اسی لیے اس سے جڑی بھی کوئی چیز محل میں ڈھوننے لگتے ہیں بینٹ کو ایک باکس ملتا ہے جس پر جادوگردی کا نام لکھا ہوا تھا اب بینٹ اس باکس کو لے کر نیچے آنے لگتا ہے جہاں پر اس کی وائف کا بھوت اس پر حملہ کر دیتا ہے جو بہت ڈرابنی لگ رہی تھی لیکن وہ جیسے تیسے بچ کر نیچے آ ہی جاتا ہے یہ سارے مل کر اس باکس کو کھولتے ہیں اور آخر کار ان لوگوں کو اس جادوگردی کا کچھ سوان ملتا ہے ایک کتاب اور ایک بڑی سی کرسٹل بال اس میں وہ جادوگردی قید تھی اور وہ ان سے بات کر پا نہیں تھی اب وہ انہیں اس مینشن کی سچی کہانی سنانے لگتی ہے کہ مینشن کا مالک اپنے وائف کی موت کے بعد کافی دکھی تھا اور وہ ہر وقت اسے یاد کرتا رہتا تھا اور اس سے رہا نہیں جا رہا تھا اسی لیے اس نے ایک جادوگردی کو اپنی وائف سے بات کرنے کے لیے بلایا جنہوں نے کئی وار کوشش تو کی لیکن اس کی وائف کبھی آئی نہیں گلتی سے وہ ان سے آتماوں کی دنیا کا ایک ایسا راستہ کھل گیا جہاں سے آتما اور بھوت وغیر آنے لگے اور ہمیشہ کے لیے وہ سب یہیں بز گئے اب ناکام ہوگر جادوگردی نے مینشن کے مالک سے کہا یہ رہنے دو اپنی عزت چھوڑ دو کیونکہ تمہاری وائف سے بات اب نہیں ہو سکتی لیکن وہ اس کی بات کو نہیں مانا اور اسے بلوانے کے لیے وہ بار بار کوشش کرواتا رہا جس سے ہوا یہی ایک بہت خطرناک آتما اس کی وائف کے روپ میں آئی اور اس نے ہی مینشن کے مالک کی جان لے لی اب یہ ساتھ دیکھ کر جادوگردی نے اس آتما کے بارے میں پتا کیا اور اسے پتا چلا کہ وہ یہاں پر رہنے والی سب سے بری آتما ہیں جو یہاں پر آئے لوگوں کو مار کر ان کی آتماوں کو اپنے پاس قید کر رہتی ہے اور وہ لوگوں کے دکھ پر جیتی ہے جس کا فائدہ اٹھاتی ہے جیسے اس نے مینشن کے مالک کے دکھ کو استعمال کیا اب جادوگردی نے بتاتی ہے کہ اس سے پہلے میں اس بری آتما کو دیکھ پاتی اس نے مجھے بھی مار کر میری آتما کو اس کرسٹل بول کے اندر قید کر دیا اب جادوگردی نے یہ بھی بتاتی ہے کہ ایک بہت بری خطرناک آتما اس کی وائف کے روپ میں آئی اور وہ آتما ایک آدمی کی ہے جو ایک ریچول کرنا چاہتا ہے جس کے لیے اسے ایک ہزار آتما آئے چاہیے اور اب تک اس نے نو سو تیتیس آتما قید بھی کر لی ہیں اور اگلے پوری چانگ کی رات کو وہ اپنا یہ مشن پورا کر لے گا تیزی کے ساتھ لوگوں کو مار کر وہ اپنی ایک ہزار آتما پوری کر لے گا اور پھر وہ اس منشن سے باہر نکل جائے گا جہاں پر وہ دنیا کو تباہ کرے گا اور یہی وجہ ہے کہ وہ بہت جلدی کے ساتھ میں دوخی لوگوں کو مار رہا ہے اور ان کی آتما کو قید کر رہا ہے اب جادوگردی کے آتما ماں سے جانا رکھتی ہے اور جاتے جاتے وہ بہن کو دیکھ کر کہتی ہے کہ خاص طور پر تم کیونکہ وہ بہت اب تمہارے گم کو محسوس کر پر رہا ہے جو تمہیں تمہاری وائف کا ہے اب اس جادوگردی کے جانے کے بعد وہ لوگ آپ اس میں بات کرتے ہیں ابھی صرف نو سو تیتیس آتما ہی ہوئے ہیں جس پر بڑا آدمی کہتا ہے کہ جادوگردی آپ نے مرنے تک ہی نمبرز بتا رہی تھی اصل میں تک وہ نو سو نیٹنیانوے آتما ہو گئی ہیں اور آپ اس بری آدموں کو صرف ایک ہی آتما چاہیے اور ایک ہزار آتما اس کی پوری ہو جائیں گی اب یہ سارے پریشان ہو گئے اور سوچتے ہیں کہ اس بارے میں کیا کیا جائے کہ یہ وہ چاہتا کیا ہے اس سے کیسے پیچھے چھٹایا جائے اور وہ آخر آخری بچی ہوئی آتما کونسا ہے ہم میں اور باقی کے چھوٹے بوت بھی ان لوگوں کو پریشان کرتے ہیں اور گیبی کو بھی خانہ بناتے ہوئے پریشان کرنے لگتے ہیں وہ جو چیز بھی برتر کے اندر ڈالتی ہے آتما اس برتر کو ہٹا دیتی ہیں اور باقی سامان کو بھی ہوا میں وڑا رہی تھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ گیبی کا بیٹا اکیلا باہر بیٹھا ہوا تھا اور گیبی بین سے اس کے بارے میں بات کرتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کے لیے بہت پریشان رہتی ہوں کہ بس اسے کچھ نہ ہو کیونکہ مجھے اس کا بہت خیال آتا ہے اور اس کا کوئی بھی دوست نہیں ہے میں نے خود بھی دوسرے بچوں کو اس کے ساتھ برا برتاب کرتے ہوئے دیکھا ہے اسی لیے وہ ہر وقت اکیلا رہتا ہے ابھی سن کر بین کو اس کے لیے ہمدردی ہوتی ہے اور وہ باہر اس سے ملنے کے لیے جاتا ہے اور وہ بچہ بین سے کہتا ہے کہ میں یہاں اس لیے اکیلا بیٹھا ہوں چونکہ میرا کوئی بھی دوست نہیں ہے اور نہ ہی مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو مجھے اکیلا رہنے کی عادت ہو گئی ہے اور اب میں اپنے ڈیڈ کو یاد کر رہا ہوں جو کہیں پر چلے گئے ہیں جس پر بین اسے کو سمجھاتا ہے اور اس سے بہت اچھے سے بات کرتا ہے اور ان دونوں کی دوستی ہو جاتی ہے اور دونوں میں مزاق شروع ہو جاتا ہے جس کے ساتھ ساتھ بین کو بھی اب خوش ہونے لگی اب رات ہو جاتی ہے اور میڈیم کہتی ہے کہ میں ریچول کر کے آتماؤں کی دنیا میں جاؤں گی اور وہاں کے آتماؤں سے بری آتماؤں کے بارے میں جاننے کی کوشش کروں گی اور اسے ریچول اتنی اچھے طرح سے نہیں آتا تھا اور اسی لیے بین اس میڈیم کی جگہ ریچول میں کھو کر منشن میں بھوننے لگتا ہے اور یہاں پر بھوت آتماؤں کو دیکھتا ہے کہ وہ سب منشن کے اندر کینسے رہ رہی ہیں تب ہی اسے منشن کے مالکی آتمہ دکھائی دیتی ہے جو اس سے کہتا ہے کہ واپس چلے جاؤ کیونکہ اس بری آتمہ کو بس ایک ہی آتمہ چاہیے جو وہ کیسے بھی کر کے لے لے گا جس کے بعد ہم سب یہاں پر ہمیشہ کے لیے فس کر رہ جائیں گے اور پھر دوبارہ کبھی بھی آزاد نہیں ہو پائیں گے اور وہ بہارے دنیا میں توائی مچا کر وہاں پر اپنا راج بنا لے گا اور اب تب ہی وہ بری آتمہ اگر بین پر حملہ کر دیتی ہے بین نیچے گر جاتا ہے اور تب ہی وہ آدمہ بین کو پکڑ لنے کی کوشش کرتی ہے اور اب ہمیں یہ پتہ جلتا ہے کہ ایک بہت ہی ظالم آدمی جو اپنے وقت کا ہیڈ باکس تھا اس کی آتمہ ہیں اور اس آتمہ کا سر نہیں تھا اور اس آتمہ کا نام کرم تھا وہ بین کو پکڑ نہیں پاتا اور وہ وہاں سے بچ کے بھاگنے لگتا ہے اور اسی بیچ میڈیم نے اسے راستہ دکھایا اور بین اپنی اصلی دنیا میں واپس آ جاتا ہے اور یہ لوگ ہیڈ باکس کا سکیچ بھی بنواتے ہیں جس سے انہیں پتہ چلا کہ وہ بڑے ہوگر کافی امیر بھی بن گیا لیکن وہ بچپن سے ہی ظلم کا شکار رہا ہر کوئی اس پر ظلم کرتا تھا اور وہ اپنے موم ڈیٹ کے ساتھ اسی منشن میں رہا کرتا تھا لیکن اس کی موم کی گزر جانے کے بعد میں اس کے فادر نے اسے منشن سے نکال دیا اور وہ خود اکیلے ہی اس منشن میں رہنے لگے تھے اور کچھ ہی وقت کے بعد میں ڈیٹ کی عجیب طرح سے موت ہو جاتی ہے اور اس کے بعد کرم واپس محل میں آ گیا اور وہ لوگوں کو بلا کر دن راز بس پارٹی ہی کیا کرتا تھا اور یہ بات بات میں سامنے آئی کہ وہ لوگ جو پارٹی میں آتے تھے ان کو ایک ایک کر کے مار دیا کرتا تھا کیونکہ وہ یہ سر اس جادو کے لیے ہی کر رہا تھا جس سے اس کے پاس دولت اور شہرت بہت آ گئی تھی لیکن لوگوں کو کسی طرح سے اس کے بارے میں پتہ چل گیا اور اسے سزا دینے کے لیے اس کا سر کرم کر دیا گیا اور پھر اس کی لاش کو اسی منشن میں دفن بھی کر دیا گیا اور اس کا آج تک سر نہیں ملا اور اب میڈیم بتاتی ہے کہ کرم کی آتما کا اگر ہم ہمیشہ اگلیں خاتمہ کرنا چاہیں تو ہمیں اس سے جڑی ہوئی کوئی چیز چاہیے ہوگی اب بین فادر اور گیبی کا بیٹا اس کرم کے محل میں جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک تلوارواز کی آتما بھی گئی جو ان کی مدد کرتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ کرم کی آتما ایسے ہی کسی انسان کو نہیں مارے گی مرنے والا انسان خود ہی اپنی آتما کو کرم کے حوالے کرے گا اور وہ آتما انہیں ایک بیسمنٹ میں دکھاتی ہے جہاں پر مرے ہوئے انسانوں کی قبریں اور سامان تھا اور یہاں پر انہیں کرنگ کا سر بھی مل جاتا ہے اور یہ لوگ اس کا ہیٹ اٹھا گر وہاں سے آ جاتے ہیں اب بین گیبی کے بیٹے کو بہاہر چھوڑ کر وہاں سے جانے لگا اور فادر اسے بتاتا ہے کہ میں کوئی فادر نہیں ہوں میں بس دھوکہ کرتا ہوں کیونکہ پیسوں کے لالج میں مجھے ایسا کرنا پڑتا ہے اور مجھ سے گلتی ہوئے مجھے ماف کر دو اب اس بات پر بین اس سے کہتا ہے کہ تم پریشان نہ ہو تم نے بس میری اور ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے تو اسی لئے مجھ پر بھروسہ رکھو اور آگے جو بھی ہوگا ہم مل کر دیکھ لیں گے اب جب یہ لوگ منشل کے اندر جاتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ کرم کی آتما بوڑے آتما کے اندر آ جاتی ہے اور ان دونوں پر حملہ کر دیتی ہے اور اس کا ہیٹ چھین کر آگ میں پھیک دیتا ہے تاکہ کرم کو ہمیشہ گلے ختم کرنے والا ریچول کبھی نہ ہو سکے اور تب ہی کرم کی آتما بوڑے آتما کے شریر سے نکل کر باہر آ جاتی ہے اور وہ ان سب سے بات کرنا لگتا ہے ان سب کو اپنے پلین کے بارے میں بتانے لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ بین نہیں میرا آخری شکار گیوی کا بیٹا بنے گا کیونکہ ڈیٹ کے گزر جانے کے بعد وہ انہیں یاد کر کے دکھی ہو رہا ہے اور میں اس کے دکھ کے ذریعے ہی اسے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اب گیبی یہاں پر ایک راز کھولتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ ایسا اس لیے کر پا رہا ہے کیونکہ میرے بیٹے کو پتا چل گیا ہے کہ اس کے ڈیٹ کی موت ہو گئی ہے اور میں نے یہ بات اسے چھپا کے رکھی ہوئی تھی اور کہہ رہا تھا کہ وہ کئی پر گئے ہوئے ہیں اب بین اور گیبی بچے کو بچانے کے لیے اس کے پاس جانے لگے اس سے پہلے کہ کرم کی آتما اسے ہے اپنی باتوں سے جال میں بساتی بین یہاں آ جاتا ہے اور بچے کو سمجھاتا ہے کہ اگر تمہارے ڈیٹ مر چکے ہیں تو تم دوکھی نہ ہو تم ابھی بچے ہو آگے بڑھنا سیکھو اور بچہ اس کی بات مان جاتا ہے اور بین اسے لے کر یہاں سے بہار آ جاتا ہے اور بہار ہم دیکھتے ہیں کہ باگی ساری آتما انہیں لوگوں پر حملہ کر دیا تھا اب یہاں پر فادر انہیں آتماوں سے بات کرتا ہے اور انہیں سمجھاتا ہے وہ کہتا ہے کہ کرم ایک بہت بری آتما ہے تم سب لوگ اس کا ساتھ مت دو اور اگر چاہے تو آزاد ہوگا یہاں سے جا سکتے ہیں یا پھر یہی آزادی سے رہ سکتے ہیں بغیر کسی سے ڈرے ہوئے اور فادر کی باتوں کا آتماوں پر اثر ہو گیا وہ اس کی بات مان کر اس کے شاہد سامر ہو جاتی ہیں اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بین گیبی اور اس کا بیٹا قبرستان آ گئے ہیں جہاں پر بہت ساری آتمایں موجود تھیں لیکن انہیں وہ کچھ کہنے رہی تھی یہاں پر ان کا پیچھے کرتے ہوئے کرم بھی آ جاتا ہے اور اب وہ بین کو کنٹل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر تم میرے ساتھ یہاں سے چلو تو اپنی وائف کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہ سکتے ہو اور تم اسے بتا سکتے ہو کہ تم اس سے کتنا پیار کرتے ہو اب اتنی دیر میں یہاں پر ساری فادر کے ساتھ والی آتما آ جاتی ہیں اور کرسٹل پول میں سے وہ جادو کرنے کی آتما بھی آزاد ہو جاتی ہے اور اب وہ سب مل کر میڈیم کو ایک ریچول کرنے کے لیے کہتے ہیں جس سے کرم کی آتما ہمیشہ کے لیے پھر سے جہنم میں چلی جائے گی اب میڈیم نے جیسے ہی ریچول شروع کیا وہاں پر ایک ہیل کا دروازہ کھل گیا جس کے اندر دیرے دیرے کرم کی آتما جانا شروع جاتی ہے لیکن وہ پھر بھی بین کو اپنے ساتھ چلنے کا کہتا ہے لیکن یہاں پر بین تھوڑی سمجھداری دکھاتا ہے اور اپنے دکھ پر کابو کر لیتا ہے اور ایک لاکھ مارکت کرم کو ہیل میں پھینک دیتا ہے اور یہاں پر جتنی بھی بری آتمایں تھی ان سے اچھے آتمایں لڑ کر انہیں یہاں سے بہا رہی تھی کچھ آتمایں تو یہاں سے ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا میں واپس لوٹ جاتی ہیں جبکہ کچھ آتمایں یہیں رکھنے کا فیصلہ کرتی ہیں اور وہ اسی مینشن میں آشی خوشی گیبی اور اس کے بیٹے کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں اب یہاں سے واپس آنے کے بعد یہاں سے فری ہوگا آپ نے اپنے کام میں واپس لگ گئے جس کے بعد بین گیبی کے مینشن میں جاتا ہے اور دونوں کی باتوں سے ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے اور پھر سارے لوگ یہاں پر مل گئے مجھے سے پارٹی کرتے ہیں تو بس دوستو مووی میں اتنا ہی تھا امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں آپ سے ایک اور نئے ویڈیو میں